اللہ علیکم امید آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے موسم مہدی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے پاکستان کے متعدد کھلاری بے شمار کھلاری بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں اس وقت حصہ لے رہے ہیں جس میں افتقار احمد ہیں اماد بسیم ہیں محمد آمیر ہیں اور بھی آزم خان ہیں دیگر کھلاری وہاں پر موجود ہیں پرفارمنس جی بڑی زبردست جا رہی ہیں پاکستان کھلاریوں کے اگر بات کریں ٹاپ میں آ رہے ہیں چاہے وہ بیٹنگ ہو باولنگ ہو چھککو کی بات ہو لیکن پاکستان پکٹ بوٹ کے چیرمن نرجم سریٹی صاحب نے فوری طور پر تمام کھلاریوں کو پیغام بچوا دیا کہ ایگزیبیشن میچ سے پہلے آپ تمام کھلاری ہمیں واپس چاہیئے اور یہ بات انہوں نے نرجم سریٹی صاحب نے ایک نیجی تقریب میں کہی ایک نیجی محفل میں کہی انہوں نے یہ بھی راز بتایا کہ بہت سارے کھلاریوں نے ان سے سفارشے کروائیں مطلب منسٹروں کو یا اپنے اپنے گھوڑے دوڑائے اور چیرمن پکٹ بوٹ کو پیغام پہنچایا کہ کسی طرح ہمیں بی پیل بنگلہ دیش تیم ارلیگ کسی طرح سے پورا کھلنے دیا جائے کیونکہ جس حساب سے پرفارمنس جار رہی ہیں تو کھلاری یہی چاہ رہے ہیں کہ سیزن پورا کریں ایک اچھی بانڈنگ بن جاتی ہے تو لوگ یہی چاہتے ہیں کھلاری یہی چاہتے ہیں کہ اس کو اس کے اینڈ پر ہی فنش کیا جائے اس سے پہلے فنش کرتے ہوئے ظاہر ہے فرنچائز کو بھی افسوس ہوتا ہے اور جو کھلاری کھیل رہا ہوتا ہے اس کو بھی افسوس ہوتا ہے لیکن نیجم سریٹی صاحب کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ وہ کھلاری جن کو جو پاکستان پکٹ بورٹ کا احساسہ ہیں پاکستان ہے تو وہ کھلاری ہیں پاکستان کی وجہ سے وہ کھلاری جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں تو جب نیشنل انٹریسٹ کی بات آتی ہے تو ان کھلاریوں کو واپس آ جانا چاہیے نیجم سریٹی نے صاف یہ کہہ دیا کہ میں کسی کی سپارش نہیں مانوں گا اور ان کھلاریوں کو پیغام دے رہا ہوں میسج دلوارا ہوں کہ مجھے سپارش نہیں کروائیں دیکھیں جب آپ کے کھلاری میں بھی ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ نیشنل انٹریسٹ کی جہاں بھی بات آئے گی تو لیگ چاہے وہ کسی بھی مرحل میں ہو آپ کو چھوڑ کر واپس آنا پڑے گا کیونکہ نیشنل انٹریسٹ یا پاکستان یا کسی بھی کھلاری کا کسی بھی ملک وہ پہلے آتا ہے لیکن یہ ہے کہ صحیح ہے ایکسیبیشن میچ ہے اور کوئٹا میں جو ہے وہ ایک ہائل بھی کریٹ کی جاری ہے بکٹی سٹیڈیم میں کافی رسے بعد میچ سنگی ہے اور پاکستان کے تو پہلا میچ ہونے جا رہا ہے بکٹی سٹیڈیم میں تو شاید کا نافذید نہیں بھی اس حوالے سے پیغام دیا اور بھی دیگر کرکٹرز اپنے شاوٹ آٹ میں عمام کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے سٹیڈیم بھرنا ہے اور نجم سیٹی ہے پاکستان پرکٹ بورٹ کی بھی یہی خواہش ہے کہ جو عمام ہیں وہ عمام اپنے سٹارس کو وہاں دے گئے اسی وجہ سے پاکستان پرکٹ بورٹ ان کھلاریوں کو میسیج بھیجوایا ہے کہ بی پیل چھوڑیں اور پاکستان سپر لیگ کے لیے وہ واپس آئے مشکل ہوگا لیکن کیا کہیں ہم آنا پڑے گا نیشنل اٹس بہت ضروری ہے پھر کوئٹا میں جہاں عمام آپ لوگ کو بہت سپورٹ کرتی ہے بہت زیادہ وہاں پر ٹیلنٹ بھی ہے لیکن اس طرح سے وہ سامنے نہیں آیا چاہتا تو عمدہ بھئی کہلیں کہ وہاں محرومی ہے تو اس محرومی کے خلاق کو پل کرنے کے لیے آپ سب کو آنا پڑے گا اور آنا چاہیے سبستان سالسال عمر اکمل کے لیے بھائی اچھی خبر ہے کہ ان کو پاکستان پرکٹ بورٹ کے جو یہ موجود ہے سیٹ اپ پیس نے پرمیشن دے دی ہے عمر اکمل نے شکریہ بھی ادھا کیا اور وہ شکریہ کیوں ادھا کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں عمر اکمل ہو گئے محمد آمیر ہو گئے ان لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا ان کو اجازت نہیں دی چاہ دیتی محمد آمیر کو تو اس لیے کہ وہ بہت زیادہ اڑاتے تھے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر تو رمیز راجل نے ان پر پابندی لگائے بھی تھی کہ اندر نہیں گوچ سکتے اور عمر اکمل کا بھی اجازت دیئے اور یہی کہا ہے کہ آپ یہاں آئیں اپنی پریکٹس کریں پاکستان سپر لیگ میں اگر آپ پرفارم کرتے ہیں اور آپ کی پرفارمنسز خوابیل رہی گئے ہمیں لگا کہ آپ کو واپس سیلیکش کرنا چاہیے نہیں تو پر دیگر آگے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر پاکستان پرکٹ بورڈ مکھی اور ارثر کو آگے لائے گا اور اس سے تمام تر معاملات حل بھی ہو گئے تو اسی نے تو ان لوگوں کو باہر کیا تھا وہ کیا دوبارہ کیونکہ دیکھیں جو فورن ہوتے ہیں یا جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ تھوپ کے چاٹتے نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر انہوں نے امر اکمل یا اور بھی دیگر لوگوں کو باہر کیا تھا کسی بھی ویٹا سے کہ ان کا بیہیویئر ایشو تھا یا کوئی ڈسپلین ایشو تھا تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ واپس ان کو لے کر آئیں گے ہاں اگر وہ چیئرمن پرکیٹ بورڈ اگر کہہ دیں نجم سیٹی صاحب کے امر اکمل کو آپ نے لینا ہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ چیئرمن تو خود مکی اولا رہا ہے تو مکی چیئرمن کی بات کیوں ٹا لے گا تو دیکھیں امر اکمل اب کیا گل کھلاتے ہیں پاکستان سپرلی میں کیونکہ ان کو پرمیشن بھی مل گئی ہے رستے بھی ان کے سیدھے ہو رہے ہیں اب کوئی جواز نہیں ہے پرفارمنس نہ دینے کا کیونکہ سارا کچھ پلیئرز کا ڈپرینڈ کرتا ہے ان کی پرفارمنس پر آپ پرفارمنس دیں گے آگے 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 آپ کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا تو آج کی ویڈیو ہم نے جو بنائی پاکستان سپرلی اور عمر اکمل کی حوالے سے بنائی کیوں بھی کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اپنا خیال رکھئے گا محسن مہدی کو یا جانتا ہے دیجے لاحظ